دوستو آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک بانج عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں کیسے ایک اسی سال کی بانج بڑی عورت نے ایک سو ایک بچے پیدا کی اسی سال کی بڑی عورت کتنے بچے کیسے پیدا ہوئے آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو ایک اللہ والے دکھی دل زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ چلے جا رہے تھے راستہ بہت لمبا تھا سفر جو کی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بس دل کو امید تھی تو صرف اللہ سے اس کے سوا کسی اور سے کوئی امید نہ تھی چلتے چلتے اللہ والے کو دور ایک بستی دکھائی تھی آپ نے وہیں ٹھہرنا مناسب سمجھا یہ رات کا وقت تھا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا نہ آدم اور نہ ہی آدم ساتھ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ذکرِ الٰہی میں لگ گئے پوری رات گزر گئے اور صبح کا جو اجالہ تھا وہ ایک نئی زندگی لے کر آیا لیکن کچھ باتیں تھی جو ان کے دل کو لگی تھی انسان ہے انسان کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے آپ کی ادا کیے ہوئے جملے تلوار سے زیادہ کسی کے دل پر حصر کرتے ہیں اسی لئے سخت جملے نہیں بولے جاتے ہیں لیکن اللہ والے تو اللہ سے لو لگانے والے اللہ سے محبت کرنے والے وہ کبھی انسانوں کی باتوں کا برا نہیں ماننے والے لیکن جب آپ کی ذات کو نشانہ بنائے جائے تو پھر دل تھوڑا زخمی ہو ہی جاتا ہے اور یہ سب اس کے ساتھ پچھلے گاؤں میں ہوا تھا جہاں وہ پہلے رہتے تھے اللہ والے وہ باتیں بھول جانا چاہتے تھے لیکن اللہ والے کسی کی برائی اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں وہ جو کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا اور اس کی چاہت کے لئے کرتے ہیں تو اللہ والے آنکھیں بند کی اللہ پاک کو یاد کر رہے تھے تسبیح پڑے جا رہے تھے اتنے میں کچھ لوگ وہاں سے گزرنے لگے جو آپ کو عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ حضرت کی عمر 81 سال کی تھی اور چہرے پر ایسی نورانیت تھی ایسی شادابی تھی کہ دیکھ کر سب بنگ رہ گئے کہ اس عمر میں اتنا جوان چہرہ کیونکہ اللہ والوں کے دل صاف ہوتے ہیں ان کی نیت پاک ہوتی ہے اور بے شک آپ کے اچھے عمل آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کچھ باتیں کرنے لگے کیونکہ وہ حیران تھے کہ یہ کون ہے لیکن ان میں ایک نیک شخص بھی تھا جو کہ آپ کو دیکھ کر مسکر آیا بھی اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ بھی گیا اور کہنے لگا کہ بابا آپ کون ہے آج سے پہلے آپ کو یہاں دیکھا تو نہیں ہے تو اللہ والے نے فرمایا نہیں بیٹا میرا کوئی رشددار تو نہیں ہے اور نہیں میں یہاں کسی کام سے آیا ہوں پھر کہتے کہتے آپ خاموش ہو گئے وہ ایک سمجھدار انسان تھا لوگوں کے کان ان دونوں کی باتوں کو سننا چاہ رہے تھے اسی لئے اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا بس کہا کہ اچھا بابا آپ اگر یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف رکھئے آپ ہمارے مہمان ہیں میں آپ کے لئے کھانا لے کر آتا ہوں وہ وہاں سے چلا گیا اور اللہ والے پھر سے ذکر الہی میں مشروف ہو گئے اب اسی گاؤں میں ایک ضعیفہ بھی تھی جس کی عمر یہی کوئی 80-90 سال کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حسن سے نوازہ ہوا تھا لیکن وہ بہایا خاتون تھی پاکیزہ نگاہو والے ہوتے ہیں اب اللہ والے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس کے بالکل سامنے اس پڑیا کا گھر تھا اور اللہ والے نیچے نظرے جھکائے بیٹھے تھے اتنے میں وہی نیک شخص دو روٹی لے کر آ گیا اللہ والے نے دعا دی اور اللہ پاک کا شکر ادا کر کے وہ دو روٹیاں انہوں نے کھا لی اس گاؤں کے لوگ بہت بتمیز اور جاہل تھے ان کو بزرگوں کا کوئی عدب نہیں تھا اور وہ خود کو بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی شائع سمجھتے تھے اسی لیے اللہ والے کو دیکھ کر وہ لوگ کبھی ان کی عزت نہیں کرتے بلکہ بڑا فقیر سمجھ کر ان کے پاس سے گزر جاتے لیکن وہ نیک شخص ہر روز اللہ والے کے پاس آتا ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا اللہ والے بھی اس سے بہت خوشی خوشی بات کر لیا کرتے تھے اللہ کے نیک بندے کبھی بھی خود کی ذات کے لیے نہیں سوچتے وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں انسان چاہے اللہ کے نیک بندوں کو جتنا توڑے یہ کبھی کسی کو بددوا نہیں دیتے اب جس پیڑ کے نیچے اللہ والے بیٹھتے تھے اس کے سامنے والے گھر میں جو بڑیا عورت رہتی تھی ایک دن وہ گھبرائی ہوئی باہر نکلی اس کو مدد کی ضرورت تھی لیکن جس سے مدد مانگتی وہ انسان اس کو ایسے دھتکار رہا تھا جیسے اس کو کوئی چھوٹ کی بیماری ہو اللہ والے نے لوگوں کا برا رویہ جب اس خاتون کے ساتھ دیکھا تو ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا وہ عورت چلتی ہوئی ان کے پاس سائی اور کہا کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں اللہ والے نے انسانیت کے ناتے کہا کہیے کیا کام ہے وہ کہنے لگی کہ دراصل میں روٹی پکانے کے لیے آگ جلا رہی تھی لیکن دیکھا تو لکڑیاں گیلی ہے اب میں تندور پر روٹیاں کیسے پکاؤں گی میرا تو کام ہی یہی ہے اسی سے میں پیسے کماتی ہوں کیا آپ میری مدد کر دیں گے میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے میں بالکل اکیلی ہوں اللہ والے نے فرمایا کہ ہاں تو بتاؤں میں کیا کر سکتا ہوں بس وہ کچھ سوکھی لکڑیاں ہیں آپ ان کو چیر دیجئے میرا ہی کام کر دیجئے کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ والے یہ بات سن کر اور اس جعیفہ کے گھر پہنچے اور لکڑیاں کو چیر دیا لکڑیاں کار دی وہ بڑیاں بہت خوش ہوئی اس نے آپ کا بہت شکر ادا کیا اور کہا ہاں ہاں چاپ نے میری ایک مشکل کو حل کر دیا اللہ والے فرمانے لگے کہ چلو پھر میں چلتا ہوں چلتے چلتے اللہ والے کو کچھ یاد آیا انہوں نے کہا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں جی پوچھئے اللہ والے نے کہا کہ میں نے دیکھا ابھی تم باہر گھر سے نکلی تو لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی لیکن کوئی بھی تمہارے بات نہیں سن رہا تھا بلکہ الٹا تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا کہ یہاں پر تم اکیلی رہتی ہو کیا تمہارے شوہر کی فوت ہو گئی ہے بڑیاں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس لوگ تو ایسا کرتے ہی ہیں وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی اسی وجہ سے اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کبھی پھر بتا دینا اب میں چلتا ہوں اب وہ جیسے ہی دروازے کی طرف آئے تو وہاں ایک عورت تھی جو گزر رہی تھی اس عورت کے گھر سے اللہ والے کو نکلتا دیکھ کر وہ عورت چیخنے لگی اے بانچ بڑیاں تُو نے اس بڑے کو بھی نہیں چھوڑا اب یہ بڑا جو یہاں پر نجانے کہاں سے آ کر بیٹھا ہوا ہے تیرے گھر میں کیا کر رہا ہے توبہ 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 کیا دیکھ لیا میں نے تو وہاں پر بھیڑ جمع ہو گئی تھی اللہ والے نے کہا اے خاتون یہ کیا کہہ رہی ہو تم تم کو کوئی تمیز تہزیب بھی ہے یا نہیں تم ہم پر اتنا گندہ الزام کیسے لگا سکتی ہو وہ کہنے لگی یہ کوئی اچھے کردار کی کباری عورت تو نہیں ہے جانتے ہیں یہ بانچ تھی اور اس کا شوہر اسے تلاق دیکھ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا اکیلی عورت ہے کوئی نہ کوئی تو خرابی تو ہوگی نا تب ہی چھوڑتا ہے مرد کسی عورت کو جب وہ بری ہوتی ہے ہم سب اسے فائشائی سمجھتے ہیں اب اس کے عمر تو دیکھو یہ تمہارے ساتھ اس گھر میں کیا کر رہی تھی یہ سن کر بڑیا کے آنکھوں میں آسو آ گئے اس کے کردار پر تحمد لگائی جا رہی تھی یعنی اس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا وہ کام جو اس نے نہیں کیا پر لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی اللہ والے کو یہ سن کر اچھا نہ لگا لیکن آپ مسلحتاں خاموش رہے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے پیڑ کی نیچے آ کر بیٹھ گئے اور بڑیا بھی اپنے گھر میں چلی گئی رش تو ہٹ گیا تھا لیکن وہ مکار عورت اللہ والے اور اس بڑیا کے نام سے خراب باتیں کرنے لگے اللہ والے کو بہت دکھ ہوا تھا بڑیا نے تو ان کو سچ نہیں بتایا تھا لیکن اس عورت کی زبانی حقیقت کا علم ہوا وہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ربے زول جلال اس خاتون پر اس عورت نے پورے گاؤ میں کتنا گھنٹیا الزام لگایا ہے اولاد کا ہونا نہ ہونا تو تیرے اکتیار میں ہے یا رب اس کا تعلق ایک عورت سے کیسے ہو سکتا ہے اور ایک مرد کسی عورت کو کیا اسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بری ہوتی ہے ان کو اس عورت کے لیے ہمدردی ہو رہی تھی لیکن جو کی لوگ بڑیا پر ویسے ہی الزام لگا رہے تھے اسی وجہ سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوسروں کے سامنے اب احتیاط کروں گا کہ اس عورت پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے اللہ والے نے اپنا غم بھلا دیا تھا کہ ان کو کیا کہا گیا تھا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا ایک اکیلی خاتون کے غم کو وہ محسوس کر رہے تھے کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ ان کو اپنا دکھ تو نظر نہیں آتا لیکن دوسروں کا دکھ اپنے دکھ سے کافی بڑا لگتا ہے وہ اس کے لئے دعا کرتے رہے تو ایسے ہی کچھ دیر اور گزر گئی انہیں ایک شخص ایک دن پھر آیا تو اس نے حضرت کو پریشان دیکھا تو سوال کیا کہ بابا جب سے یہاں پر آپ آئے ہیں تب سے چپ چپ رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں پر یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ خاموش رہتے ہیں لیکن میں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک فکر نظر آتی ہے کافی دنوں سے مجھے حمد نہیں پڑ رہی تھی لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں اور کیا آپ کو کوئی بھی نہیں ہیں اللہ والے اب اس کو اپنا ماننے لگے تھے کیونکہ اس کام میں وہی ایک انسان تھا جو ان کو عزت دیتا تھا اور ان کا خیال رکھتا تھا اللہ والے نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کب سے سوال ہے لیکن آج آج میں تمہیں اپنے دل کی باتیں بتا ہی دیتا ہوں اور جو بات اللہ والے نے کہی اس کو سن کر وہ چوک گیا اللہ والے نے کہا بیٹا میں نے تو شادی نہیں کیا تو پھر بیوی نہیں ہوگی تو بچے کہاں سے آئیں گے آپ نے شادی نہیں کی وہ حیرانی سے آپ کو دیکھنے لگا آخر کیوں اللہ والے نے فرمایا کیونکہ بیٹا میں اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ جوانی سے ہی اس کی یاد میں لگ گیا تو ایسے میں میں عبادت کرتا تو شادی کی بات کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں آئی لیکن کیوں شادی تو ضروری ہے نا اور آپ تو اللہ والے ہیں اور آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ میرے نبی کی سنت ہے گناہ سے بچنے کے لئے انسان نکاح کرتا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میری دوستی ختم ہو جائے اور شادی کر کے میں کسی عبادت سے چکوں اللہ والے کی بات اس شخص کو سمجھ نہیں آئی اس نے کہا لیکن یہ تو ہمارے اسلام میں ہے نا کہ ہم شادی کرتے ہیں ہماری نسل چلتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے کام بھی کرتے ہیں یعنی دردے دل کے وحستے پیدا کیے انسان کو عبادت اور دنیاوی کام جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں اللہ والے نے کہا کہ بیٹا تم نے بالکل صحیح کہا لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کتنے بڑے نیک بندے ہو کر بھی ان کو یہ بات کیوں معموری سے لگی انہوں نے نکاح نہیں کیا اس نے دوسرا سوال کیا کہ بابا جب آپ کو میں نے پہلی بار پوچھا تھا کہ آپ اس کاؤں میں کیوں آئے تھے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو ایسے میں کیا اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کاؤں میں کیوں آئے ہیں یہاں پر آپ کو کوئی بھی نہیں ہے میں آپ کو اپنا بیٹا لگتا ہوں نا کیونکہ مجھے آپ میں اپنے باپ کی چھوی نظر آتی ہے میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں تو اگر آپ مجھے بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں مجھے اچھا لگے گا اللہ والے اب تک اس کو یہ بات نہیں بتانا چاہتے تھے لیکن اب کیونکہ اتنے پیار سے اس نے کہا تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب صحیح وقت ہے کہ میں تمہیں بتا دو کہ میرا اس گاؤں میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے پھر کہنے لگے کہ پرانے گاؤں میں جہاں میں رہتا تھا لوگ اس بات کا مزاق اڑھاتے تھے کہ میں بچے پیتا نہیں کر سکتا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اولاد کو اس دنیا میں لاسکوں میں نامرد ہوں اس لئے شادی نہیں کرتا جبکہ بات تو کچھ اور تھی اور میرا یقین ہے کہ جب بھی میں شادی کروں گا اللہ پاک مجھے ضرور اولاد دے گا چاہے میری عمر سو سال ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن میں ایسا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا پر لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا مجبور ہو کر کوئی ایسا گاؤں آئے گا جہاں مجھے اچھا لگے گا تو میں اس گاؤں میں داخل ہو جاؤں گا میں اسی لئے اس گاؤں میں آیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی بہت تانے دینے والے ہیں اور لگتا ہے کہ بہت جلد مجھے یہ گاؤں بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا اور ابھی تو صحیح وقت نہیں آیا اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ والے کی بات سن کر اس شخص کے دل میں بہت دکھ آیا اس نے سوچا کہ یہ تو اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں لوگوں نے ان کو بنا وجہ کتنا تنگ کیا اور یہاں تک کی ہمارے گاؤں والے بھی یہاں سے ان کو نکالنے پر تولے ہوئے ہیں لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا اس نے کہا اللہ والے آپ کو بھوک لگی ہوگی بابا میں آپ کے لئے روٹی لے کر آتا ہوں وہ وہاں سے چلا گیا وہ اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے اللہ والے کیلئے روٹی بنانے کو کہا اور اس کی بیوی وہی بدتمیز گستاخ جاہل عورت تھی جو سخت کڑوی زبان والی تھی اتنے دنوں سے کس کیلئے روٹی پکا کر لے جاتے ہو نیک شخص نے کہا وہ جو پیڑ کے نیچے بزرگ ہے ان کے لئے اچھا تم اتنے دنوں سے اسی بڑے کو مفت کی روٹی دیتے ہو یاد رکھو کہ اس بڑے کو میں کچھ نہیں دینے والی اس نے ایک شخص نے پوچھا آخر کیوں وہ بڑیا ضعیفہ جو سامنے گھر میں رہتی ہے جو بانچ ہے اور وہ بڑا ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ اس کے گھر میں دیکھا تھا وہ بانچ تلاکیہ آفتایا عورت بد کردار اس کے ساتھ نکل رہی تھی وہ شخص چلانے لگا کیا کہہ رہی ہو خوش میں تو ہو خبردار اللہ کا خوف رکھو اللہ والے کے خلاف اتنی گندی زبان کیسے استعمال کر سکتی ہو تم کسی کو بے اولاد کہنا کتنا برا ہے اس بات کو تم کیسے بھول سکتی ہو اور تم ایسا کیسے کر سکتی ہو یہ سب اللہ کا ماملہ ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں کسی کو لانت ملاوت مد کیا کرو کتنی بار کہائے کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اپنا وقت بھول چکی ہماری شادی کے دس سال بعد تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی پھر انہی اللہ والے کی بدولت ہماری کھولاد ہوئی اللہ والے ہی تھے جنہوں نے ہمارے لیے دعا کی تب جا کر اللہ پاک نے تم کو اولاد دی پرنہ آج شاید تم بھی بانج کہلاتی تو اس نے چیک کر کہا ہاں لیکن میں تو بانج نہیں نا کم سے کم ماں تو بنی اور وہ بڑی عورت اسی سال کی ہو کر بھی آج تک بے آسرا ہے کوئی بھی اس کا نہیں ہے ہاں میں اس عورت کو نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ اس انسان کو بھی کہہ رہی ہوں جس کو تم بڑا مانتے ہو وہ خود بھی تو ایسا ہی ہے وہ بڑا تو خود بھی بانج ہے وہ بڑا تو خود بھی بانج ہے اور جب وہ تم کو یہ سب بتا رہا تھا نا تو میں نے سب سن لیا تھا میں پورے گاؤں میں بتاؤں گی کہ وہ جو اللہ اللہ کرنے والا انسان ہے تصوی جبتا ہے مالا جبتا ہے اس انسان کو اس گاؤں سے باہر نکال دو شوہر کو گصہ آگیا اس نے گصے میں اس کے موہ پر تھپڑ مار دیا اور ڈانٹ کر اس کو چک کروا دیا کہ تم اگر نہ رکی تو تم جانتی نہیں کہ کتنا بڑا عذاب آئے گا یہ اللہ والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو کسی مقصد سے ہمارے پاس بھیجتا ہے اگر تم نے ان کو بنا وجہ دھک پہنچایا تو تم پر نہیں پورے گاؤں پر عذاب آ جائے گا یقین کرو ایسا کرنے ہی کہ تم حمد بھی نہیں کرنا لیکن وہ عورت وقتی طور پر خاموش تو ہو گئی لیکن اس کے دل میں اللہ والے اور ضعیفہ کے لئے بہت سی بری باتیں چل رہی تھی اس نے اس گاؤں کی عورتوں کو یہ باتیں بولنا شروع کر دی کہ یہ بڑا آدمی اور یہ عورت اچھے نہیں ہیں تم دیکھنا ان کا کوئی نہ کوئی ناجائز رشتہ ہے اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی کسی نیک انسان پر گندے الزام لگائے یہاں پر اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے ان کو ہلکی سی نیند آگئے اور وہ سو گئے اور جہاں ان کے خواب میں ایک استاد آئے جنہوں نے کہا اے میرے شاگرد نکاح کرو اس بانچ کہلانے والی ضعیفہ سے نکاح کرو پھر اتنا بول کر وہ چلے گئے وہ صبح اٹھے تو اس اشارے کو سمجھ نہیں پائے اور ذکرِ الہی میں لگ گئے نچانے میرے استاد نے ایسا کرنے کو مجھ سے کیوں کہا لیکن جب دوسری دن بھی وہی بات دھورائی گئی کہ نکاح کرو اس بانچ ضعیفہ سے نکاح کرو تو صبح ذہن کو جھٹکا اور فضل کی نماز پڑھنے لگے جوانی شادی نہیں کی نکاح نہیں کیا اور آپ نے مجھے یہ حکم بھی نہیں دیا لیکن آج جس عمر میں آپ نے مجھے ایسا کرنے کیلئے کیوں کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ جان لو یہ حقیقت ہے کہ کسی نیک روک کو سکون پہنچانے کیلئے ایسا کیا جا رہا ہے اور میرے بیٹے ساری عمر تم نے نکاح نہیں کیا تو ہم نے کچھ نہ کہا کیونکہ تمہارا عشقِ الہی اتنا زیادہ تھا کہ تم سے زد کرنا ہمیں اچھا نہیں لگا لیکن اب جبکہ تم پر بے پناہ الزامات لگ رہے ہیں اور اب سوال تمہاری عزت کا نہیں بلکہ اس خاتون کے سبر کا ہے کہ اس کو اس کا پھل ملنا چاہیے جو بہت پاکزہ ہے اور بہایا ہے جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا بلکہ نا کردہ گناہ کی اس نے سزا پائی ہے یعنی ایک ایسا گناہ کیا جو اس نے کیا ہی نہیں اور اس کی وجہ سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا پھر بھی اس نے سبر کیا کبھی کچھ نہ کہا وہ اللہ کی نیک پندی ہے جو اللہ سے روز دعا کرتی ہے کہ اس کو آلات دی جائے تمام گاموالے اس کے لئے بہت عجیب باتیں فیلا رہے ہیں سب اس کو چھوٹ سمجھتے ہیں اسی لئے اب اس عورت کی پاکیسگی کے لئے اس کی عزت کے لئے تم کو نکاح کرنا ہے تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے وقت ہے کہ تم اس سے نکاح کرو انہوں نے کہا ہے حضرت اس عمر میں نکاح کروں گا تو کیا ہوگا کیا کہیں گے سب لوگ کہنے دو لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ رب کی طرف سے اشارہ ہے مجھے استاد کی بات تو ماننی ہی پڑے گی بات سمجھ میں آ چکی تھی انہوں نے صبح اٹھ کر فضل کی نماز ادا کی اللہ سے دعا کی گڑ گڑا کر دعا کی یا اللہ اگر اس عمر میں تو نکاح کا حکم دی رہا ہے تو میری لاج رکھ لینا اس کے بعد وہ بڑھیا کے گھر پہنچ گے اور دروازے پر دستک دی بڑھیا نے آواز دی کہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ درخت کے نیچے بیٹھنے والا وہی انسان جس کو تم نے اس دن مدد کے لیے پکارا تھا اس نے دروازہ کھول دیا اور کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں جی جی آئی آئی بڑھیا ان کو دیکھنے لگی اور اللہ والے وہی بیٹھ گئے اور فرمایا بیوی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے تین رات خواب آیا یہ بات کہتے ہوئے میں ہچکچا رہا ہوں لیکن کیونکہ یہ حکم ہے جو مجھے ملا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری اس بات کو مان لو اس نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں کیونکہ آپ کی آنکھوں میں میں نے عورت کیلئے عزت دیکھی ہے خیاء دیکھی ہے اور پہلا مرد دیکھا ہے جو عورت کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو وہ نکا دی ہے جو کسی کے پاس نہیں اللہ والے نے نظریں جھکا کر کہا کہ مجھے تم سے نکا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم راضی ہو تو وہ دل سے کہنے لگی جو عورت مرد کی نکاہوں میں عزت دار ہو مرد جس کو دیکھ کر نظریں جھکا لے بہ یا مرد سے کون عورت نکاہ نہیں کرنا چاہتی میں تو خوشی خوشی آپ کی زوجہ بننے کو تیار ہوں تو ایسے میں اللہ والے نے اس خاتون سے نکاہ کر لی اب آپ اس عورت کے ساتھ رہنے لگے اس عورت کے شوہر ان کے گھر میں محرم بنا کر آپ درخت کے نیچے نہیں بلکہ اسی کے گھر میں رہتے تھے اب گام والوں کے ہاتھ ایک اور خبر لگی اور وہ بتتمیز جاہل لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگیں اور زیادہ الزام تو بڑیا پر لگ رہا تھا کیونکہ ایک عورت ہی ہر بار کسوروار ٹھہرائی جاتی ہے خاص کر وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہو وہی عورت زیادہ بد کرداری کا نشانہ بنتی ہے لیکن یہاں اللہ والے کی صورت میں اس عمر میں اس عورت کو خوشیاں مل رہی تھی جو ضعیفہ کو کبھی نہیں ملی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک عبادت گزار شوہر ملنا ایک عورت کی خوش نصیبی ہوتی ہے لیکن وہاں کی عورتیں اب دوسرا بوال کرنے کیلئے ایک دن اس بڑیا عورت کے گھر آ گئی اور تنجیاں ہسیں ہس کر کہنے لگی اے بڑیا اس پڑاپے میں شادی کی تجھے کیا سجی جبکہ جانتی ہے کہ پہلے والے شوہر نے تجھے اس لیے دھکے مار کر نکال دیا کہ تُو ماں نہیں بن سکتی تھی ایک بانج عورت اس عمر میں اب کیا عولاد پیدا کرے گی عورتوں کی خلیصی باتیں سن کر اللہ والے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو مجبوراً باہر آنا پڑا اور کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہوا تو وہ بھی ہو جائے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی اور یہ کیا تم نے بانج بانج لگا کر رکھا ہے عولاد کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے ہاتھ میں نہیں اور جن کے یہاں اولاد ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے یہ سب اللہ کا ہے یہ جان یہ مال یہ اولاد یہ صحت یہ زندگی اسی لئے ان چیزوں پر کبھی غرور مت کرو ورنہ سب چھن جائے گا اور اس عورت کو تنگ نہ کرنا کیونکہ میں اس کا شوہر ہوں اس کا محرم ہوں یہ اقیلی نہیں ہے تم اپنی پرواہ کرو ہماری نہیں ان عورتوں میں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کے پیر کبر میں لٹکے ہوئے ہیں وہ کتنی اولادیں پیدا کرتے ہیں دوسری ہستی بھی بولی لگتا ہے کہ ان کی ایک سو ایک اولادیں ہوں گی تو اتنی باتیں کرنے کے بعد تمام عورتیں ہسنے لگیں اللہ والے جلال کے کیفیت میں آ چکے تھے کہنے لگے میری کوئی حیثیت نہیں لیکن اگر تم بات اللہ کی مرضی سے کر رہی ہو کہ تمہارے موں سے ایک سو ایک اولادوں کا نام نکلا ہے تو سن لو اللہ چاہے گا تم مجھ پوڑے اور میری بیوی کو اللہ تعالی ایک سو ایک اولادوں سے نواز دے گا اور یہ میرا یقین ہے اعتماد ہے اور میرا عقیدہ ہے اللہ پر جو رب چھے دن میں زمین اور آسمان بنا سکتا ہے اس کے لئے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے تم نے رب کی سچائی ابھی جانی کہاں ہے رب کو ابھی پہچانا کہاں ہے اس پر سے میرا یقین کبھی ٹوٹے گا نہیں اسی لئے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ اللہ والے کے جلال کو دیکھ کر وہ عورتیں سر سے لے کر پیر تک کام گئی ان کے پسینیں چھوٹ گئے آفیت اسی میں جانی کی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تو ایسے ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا ہے گاؤں والے اپنی زبانوں میں چپکے چپکے بہودہ باتیں کر رہے تھے اور ان کو نشانہ بنا رہے تھے اپنی گندی ذہنیت کا کیونکہ شیطان نکاح سے چڑھتا ہے لیکن اللہ نکاح کو پسند کرتا ہے اب وہ گھر کے سارے کام کرتے اور اپنی زوجہ کو ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ گھر سے بھی باہر نہیں جاتی تھی ایسا شوہر اللہ نے اس عمر میں دیا کہ وہ ہر دم اللہ پاک کا شکر ادا کرتی سجدہ شکر ادا کرتی ہوں اور کہتی ہوں یا اللہ اس کو میرا جنت کا ساتھی بنا دینا اس کے بعد قدرت کا ایک ایسا کرشمہ ہوا ایک ایسا کارنامہ ہوا جو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا صبح کا اوجالہ فیلتا جا رہا تھا اور روشن صبح تھی ایسی روشن صبح کہ اب تک اس گاؤں میں نہیں آئی تھی اچانک گاؤں والوں کے کانوں میں بچوں کی رونی کے آوازیں سنائی تھی سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بچہ کس کے گھر ہوا ہے ایک دوسرے سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ نہیں ہمارے تو یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا ہے اور نہیں کوئی عورت اب سے پہلے ماں بننے والی تھی جب مزید خبر لی تو پتہ لگایا کہ اللہ والے کے گھر میں یہ اولاد پیدا ہوئی ہے وہ عورت بھی بھاگتی ہوئی اللہ والے کے گھر کے پاس آئی اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی اور حیرانی میں ٹوک گئی کتنی ضعیفہ بڑیا کے اولاد کیسے ہو گئی یہ ایک اولاد نہیں تھی اب تو گاؤں والے انگلیاں داعتوں تلے ڈالے ہوئے تھے حیرت میں گھرے جا رہے تھے کہ ہر دن ایک نئے بچے کے آواز آتی تھی اور اسی طرح اس کے بعد ایک کی بعد ایک بچے ہوتے گئے اور اللہ والے کے اس طرح سے 101 اولادے ہو گئے سبحان اللہ 101 اولادے اور وہ بھی ایک بانچ عورت کی بدن سے اس عمر میں جو کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جن جن لوگوں نے اللہ والے کو اللہ کے دوست کو تنگ کیا سب برباد ہوئے کاؤں چھوڑ کر چلے گئے اور اس گاؤں میں اللہ والے اور ان کے اولادے رہنے لگے وہ نے ایک شخص اللہ والے کے پاس آیا اس نے کہا میں پہلے بھی آپ کی عزت کرتا تھا لیکن آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس لئے اللہ پاک نے آپ کو جو دیا ہے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے اور آپ کو دیکھ کر تو مجھے اللہ کی ذات پر پکا یقین ہو گیا ہے لیکن اس کی بیوی جو اب بھی گستاک تھی تو ایسے میں اس کا انجام ایسا ہوا کہ اچانک اس کے بچے کی موت ہو گئی وہ پاگل ہو گئی اور کچھ بھی نہ بچا اس لئے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے السلام علیکم اللہ حافظ